اقتدار میں رافع اور اروج کی منگنی تو ہو جاتی ہے اور اس وقت پر اروج کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ شاہ نواز شاہ جاہے وہ آپ یہی کوشش کرے گا کہ محروف کا اس کے ساتھ رشتہ تیہ ہو جائے اور اس کے لیے وہ اپنی ماں سمن شاہ سے بھی بات کرے گا اور اپنا اکثر مقصد اسے بتائے گا اور اسے بتائے گا کہ ذہن کی رہائی کے لیے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ میں محروف سے شادی کر لوں سمن شاہ پہلے تو کافی زیادہ حیران ہوگی شاہ نواز شاہ کی یہ بات سن کر لیکن بعد میں وہ اپنے بیٹے کی بات سمجھ جائے گی شاہ نواز شاہ جب محروف کے ساتھ ملے گا تو محروف سے یہی کہے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اپنا افرت کو محبت میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد وہ اپنی ماں سمن شاہ کو منائے گا اور اسے کہے گا کہ آپ کو محروف کے گھر جانا ہوگا میرا رشتہ لے کر سمن شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا شاہ نواز شاہ واقعی اپنے بھائی زین شاہ کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کی اس سے جان چڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے یا کہ نہیں لیکن جب شاہ نواز شاہ اپنی ماں سمن شاہ کو یقین دلائے گا کہ اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو سمن شاہ چلی جائے گی محروف نسا کے گھر اور محروف نسا کا رشتہ جا کر اس کی ماں سادیا سے مانگے گی اور اسے یہی کہے گی کہ میں محروف نسا کا ہاتھ اپنے بیٹے شاہ نواز شاہ کیلئے مانگنا چاہتی ہوں سادیا یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جائے گی اس کے علاوہ محروف نسا کے لیے ایک اور رشتہ بھی آئے گا جو کہ دوسری شادی کا خواہش مند ہوگا اور اس کا تین سال کا بچہ ہوگا اور پروین کو جب محروف نسا کے آئے ہوئے اس رشتے کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ اپنی دیر جٹھانی ہے سادیا اسے یہی کہے گی کہ بچے کی عمر نکلی جاری ہے شادی تو کرنی ہے آپ کو صرف تین سالی کا تو بچہ ہے محروف نسا جب یہ سنے گی پروین کے موں سے تو اسے بہت غصہ آ جائے گا اور وہ اسے یہی کہے گی کہ میری شادی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کے بعد سادیا جو ہے وہ اپنی بیٹی میرو نسا سے کہے گی کہ شانواز شاہ کے بارے میں سوچو اور اس کے لیے شادی کے لیے ہاں کر دو میرو نسا کافی زیادہ کنفیوز ہوگی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے کیونکہ شانواز شاہ سے وہ محبتیں نہیں کرتی اسے اگر محبت تھی تو رافی سے محبت تھی اور رافی اسے سمجھ نہیں سکا اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ میرو نسا جو ہے وہ شانواز شاہ سے محبت کرتی ہے اور شانواز شاہ جو کہ یہی کہتا ہے کہ اسے میرو نسا پسند آ گئی ہے اور اس کی حق گئی اور سچی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں اور اسے میرو نسا سے یہ کیا بھی رکھا ہوتا ہے کہ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ کا غصہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آ چکا ہے لیکن ادھر شانواز شاہ کا بھائی جو ہے زین شاہ وہ جیل میں ہوتا ہے اور اسے مہرونیسا نے ہی گریفتار کیا ہوتا ہے اپنے بھائی شانی کے قتل کے الزام میں تو اب شاہ نواز شاہ کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ یہی چاہتا ہے کہ مہرونیسا کے قریب ہو جائے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے اور اس طریقے سے وہ اپنے اس سے مسئلے کا حل نکال سکتا ہے کیونکہ مہرونیسا اس قسم کی لڑکی دکھائی گئی ہے جو کہ اپنے بھائی کو ہر صورت میں انصاف دلانا چاہتی ہے اور اس کے کیس سے بلکل بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے اس سے پہلے شاہ نواز شاہ اور سامن شاہ نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی مہرونیسا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اسے یہ کیس واپس لینا ہوگا لیکن مہرونیسا جو ہے وہ کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں تھی اس نے پریس کانفرنس بھی کر دی اور ہر طریقے سے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سامن شاہ اور شاہ نواز شاہ سے ڈرنے والی نہیں ہے اور ان کا مقابلہ کر کے رہے گی اور اپنے بھائی شانی کو ہر صورت میں انصاف دلا کر رہے گی اور اسی کی کوششوں سے جو زین ہے جو شاہ نواز شاہ کا بھائی ہے وہ جیل میں ہوتا ہے اب شاہ نواز شاہ یہاں پر مہرونیسا کے ساتھ یہ کیم کھیل رہا ہے اور اس نے مہرونیسا سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسے مہرونیسا سے محبت ہو چکی ہے اور وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ اس نے پہلے بھی مہرونیسا کے دل میں جگہ بنانے کی بہت زیادہ کوشش کی ہوتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مہرونیسا جو ہے وہ شاہ نواز شاہ کی یہ چال سمجھ پائے گی یا کہ نہیں اور کیا وہ شاہ نواز شاہ کے آئے ہوئے رشتے کو ایکسیپٹ کر لے گی اور اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کی زندگی میں کون سی مشکلات آنے والی ہیں کہ اس طرح شاہ نواز شاہ اور اس کی ماں سمن شاہ مل کر مہرونیسا پر دباؤ ڈالیں گے کہ انہیں ہر صورت میں کہ اسے ہر صورت میں جو زین شاہ ہے اس کا کیس واپس لینا ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے جو بیٹے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے سمن شاہ جو ہے وہ مہرونیسا کے ساتھ کیا سلو کرتی ہے اور شاہ نواز شاہ کا یہاں پر کیا رویہ ہوتا ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے دراما سیرین اقتدار